بڑھنے والا اور کامناہ ہونے والا جب جناب سیدہ اس دنیا سے گئی تو فقط آپ کے دو بیٹے اور دو بیٹیاں موجود تھی اور سوائے امام سجاد کے اور کوئی باقی نہ بچا اور نسل سعادات کو چن چن کر مارا گیا اور خدا نے آپ کی نسل کو مبارک قرار دیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تاجر عروس میں برکت کا مانا بیان ہو ہمیشہ نشنمہ پانے والا بڑھنے والا اور کامناہ ہونے والا اور سعادتوں کا ڈھیر خالق گردگار نے جناب سیدہ فاطمہ توزارہ سلام علیہ کو مختلف قسم کی برکات کا مرکز اور ممبا قرار دیا ہے اور آپ نے اپنے نبی مرسل کی نسل مبارک کو جناب سیدہ سے جاری فرمایا اور ان کو خیر کسیر کا لقب عطا فرمایا جب جناب سیدہ اس دنیا سے گئی تو فقط آپ کے دو بیٹے اور دو بیٹیاں موجود تھی وقت گزرتا رہا پھر اس کے بعد امام حسن مشتبہ کا زمانہ آیا نسل پھیلنا شروع ہوئی مگر بعد میں جب امام حسن علیہ السلام کا دور آیا اور میدان کربلا میں آپ کے خاندان کے تمام کے تمام افراج شہید ہو گئے اور سوائے امام سجاد کے اور کوئی باقی نہ بچا پھر امام باقی علیہ السلام کا زمانہ آیا یوں وقت گزرتا چلا گیا حتیٰ کہ اموی عباسی سلاتین کے زمانے میں آل محمد پر بہت زیادہ ظلم روا رکھا گیا اور نسل سعداد کو چن چن کر مارا گیا اور یہ سلسلہ ان زمانوں تک محدود نہ رہا بلکہ اموی عباسی جابر سلاتین کے گزر جانے کے بعد بھی آل محمد پر ظلم و ستم جو روا رہا اور آج کے زمانے تک چن چن کے فاطمی اور آلوی سعداد کو قتل کیا گیا مگر اس کے باوجود بھی آج اگر پوری دنیا میں دیکھیں تو آپ کو کوئی ایسا مقام نظر نہیں آئے گا جہاں پہ نسل فاطمہ موجود نہ ہو اس لئے کہ خدا نے آپ کو مبارک قرار دیا ہے آپ کو خیرے کثیر قرار دیا ہے اور خدا نے آپ کی نسل کو مبارک قرار دیا ہے جس طرح خدا نے آپ کو مبارک قرار دیا ہے ویسے ہی اس نے آپ کو کوسر کا مستاق بھی قرار دیا جس کوسر کی تفصیل مزرستہ ویڈیو میں بیان کر چکے ہیں